بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم فیس بک کا ہی ٹاپک پہلے کر رہے تھے تو اس میں سلائٹس تھیں پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں لن ورک ڈیزڈٹ ورک اس میں تھا کہ ورک اس کو آپ دیکھیں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سی پوسٹ پرفارم نہیں کر رہی اس پہ ریچ بھی کام ہے انگیجمنٹ بھی کام ہے دار انگیجمنٹ بھی بیس کرتی ہے ساری ریچ تو یہ دونوں کا کمپیریزن آپ نے کرنا ہے what works and what doesn't work تو اس کی بیس پہ پھر آپ نے کونٹینٹ اپنے اور کسٹمائز کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر پوسٹ کرنا ہے فیس بک ایڈ اس سمپلی فیس بک ایڈوٹیسمنٹ کیا ہے کہ ایڈ اس سمپلی پہنگ فیس بک تو شو پوسٹ ان فرنٹ آف وائیڈر آئیڈنس آف یور چوائس ٹھیک ہے جو آپ دیڈ آئیڈ کرتے ہیں تو وہاں کریٹریہ ہوتا ہے اور وائیڈر آئیڈنس تک آپ کی وہ پوسٹ جاتی ہے موٹر بائی کمپنی فار ایکسیمپل might only want their post seen by 18 to 35 years old boy a man in lahore تو یہ موٹر بائی کمپنی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ کرے صرف 18 سے 35 سال کے جو لوگ جو ہیں lahore میں ان تک صرف پوسٹ جائے Facebook makes it possible to target the right ideas and narrow it down so you get right people seeing your ad تو Facebook میں یہ فسلٹی ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ایڈینس کو ایک نیرولی یعنی اس کی ایج اس کی ایریہ جو ہے ٹھیک ہے کسٹمائز کرنے کی ایڈینس کو آپ کو بڑی آپشن دیتا ہے آگے آگے آئے گا اس کے ساتھ Facebook ads just look like just normal post but say as sponsored ads on the left hand corner فرق یہ ہوتا ہے کہ جو paid ہوتی ہے اس کے پر sponsored لکھا آرہا ہوتا ہے اور جو organic اس کے پر یہ sponsored نہیں لکھا آتا ہے لائک یہ دیکھیں یہ ایک example انہیں دی ہے sponsored وہ دیکھیں وہاں پہ sponsored اس کا مطلب یہ paid ad ہے نیو سٹریٹ کے اندر آپ کی آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جیز اور سائٹ command یہ ہے تو یہ آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا آپ organic ہی کریں کچھ آپ کو paid بھی content کرنا ہے boost post boost a post boost a post when you see a quick immediate within 24h flurry of high engagement یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی post آپ کی boost یعنی کہ within 24h آپ دیکھتے ہیں اس پہ engagement بہت آرہی ہے تو آپ کو اس post کو boost کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا مطلب اس کا مطلب اس کا content اچھا ہے اس لئے لوگ اس پہ engagement دے رہے ہیں تو اس کو آپ boost کریں لازمی تاکہ وہ wider audience تک جائے اور سب تک اچھا content پہنچے اور liking آئے اور آپ کی traffic آئے information that you want to hear that that they want to hear یعنی وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کو بہت زیادہ لوگ ان کے ظاہر ہے اس طرح کی information ہو سکتی ہے اس طرح چیز جو سننا چاہتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں boost post when you have an important information that you want your audience to hear caution do not do this all the time otherwise you are forcing your message on to an audience that does not want to hear it تو boost post بھی ہر وقت ہر چیز کو نہیں کرنا چاہیے جیسے ام نے کہا کہ یہ صرف کوئی information آپ دیتے ہیں کوئی discount کوئی event آپ organize کر رہے ہیں یا کوئی اور post ہے جو بہت زیادہ اچھا perform کر رہی ہے تو آپ نے selective رہنا ہے آپ کا budget بھی involved ہوتا ہے اور دوسرا ہے ایسے اگر ہر post کو آپ کرنے لگیں گے تو وہ آپ ایسے لگے جیسے force کر رہے ہیں اپنے message بار بار ads ads you see in your personal feed as a sponsored post ٹھیک ہے وہ آپ کو جیسے پیچھے دیکھا کہ وہ sponsored post آتی ہیں instances where ads are useful and relevant build your fan base with specific target audience so ads کیا کرتے ہیں آپ specific target audience کے ساتھ آپ کی fan base کو increase کرتے ہیں build کرتے ہیں send a specific target audience to your website ٹھیک ہے ایک جو ads objective یہ ہے کہ وہاں سے engage ہو اور آپ کی website کو visit آپ نے اگر کوئی attraction ایسے دی ہوئی ہے اس post میں تو وہاں سے آپ کی target audience increase message a specific target audience in your fan base engage target audience user with your app اگر آپ نے ایپ ڈیویلپ کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں engagement ادھر ہو تو وہ ads جو ہے اس میں بڑا useful ہو سکتی ہیں different types of ad campaigns adwords that promote the business page and adwords that promote the individual post دیکھیں ایٹوٹیزمنٹ فار بزنس پیج تو بزنس پیج کو اگر آپ نے پرموٹ کرنا ہے تو یہ آپ لیپ سائٹ پہ دیکھیں پرموٹ کا بٹن آرہا ہے یہ بٹن آپ پریس کریں گے اور اس کے ترہو اگر پرموشن کریں گے تو آپ کا پیج پرموٹ ہوگا آپ کی پوسٹ جو ہے وہ پرموٹ نہیں ہوگی بڑا امپورٹن چیز ہے نیکس یہ دیکھیں اور اگر آپ اپنی کوئی پوسٹ سپیسپک پوسٹ کو بوسٹ کر رہے ہیں جو اچھا پرفارم کر رہی ہے جس پہ انگیجمنٹ زیادہ آرہی ہے تو آپ بوسٹ پوسٹ کے بٹن کے ترہو کریں گے یہ ڈیفرنس آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کا ٹارگٹ یہ ہو اور آپ کار پرموٹ پیج رہے ہوں ڈیفنیٹلی دونوں کا آپ نے دیکھنا ہے کسے کا آپ نے پیج کو پرموٹ کرنا ہے یا کسے کا آپ نے پوسٹ کو کرنا ہے تو یہ آپ کا اپنا ڈیسیئن ہے چوز ڈیفنٹ ایڈ کمپین ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ ہیں سینڈ پیپل ٹو ویب سیٹ کلین کنورجن پوسٹ ویر تو آپ کو کلیر پتا ہونا چاہیے آپ کا اپجیکٹیو کیا ہے اوٹ اف ڈیز یو سلیکٹ کہ یہ میرا اپجیکٹیو ہے اچھا ٹارگٹ سپیسفک آڈینس آپ جب پیڈ پرموشن پہ جاتے ہیں تو اس طرح آپ کو ایک پاپپ ملتا ہے جہاں پہ آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے آڈینس کو لوکیشن آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایج بریکٹ آپ دے سکتے ہیں دیکھیں ایٹین ٹو سکسٹی فائف پلس جتنی جو بھی آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے آپ کی پروڈکٹ ہے آپ کی سروس ہے اس کا آپ کو ایڈیا ہوگا جنڈر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ فرض کریں کوئی فیمل کا چیوری کا بلینڈ ہے یا کوئی ڈریس ہے فیمل کے تو آپ پھر صرف فیمل کو وومن کو جنڈر میں دیکھیں گے لینگویج آپ کر سکتے ہیں سلیکٹ کے کون سی لینگویج ہو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے جو پیڈ ایڈ کیا ہے اور اپنی پوست جو بھی کیا ہے اس کو آپ کی پرفارمس چیک کر سکتے ہیں ڈیش بورڈ انہیں آپ کو دیا ہوتا ہے اس ڈیش بورڈ میں جا گئے یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا پرفارمس جا رہی ہے میری اس پوست کی تو اس سے آپ کو اور نالج بڑھے گا نیکس ٹیم آپ کو اور بہتر پرفارم کر سکیں گے بہت اچھی پوست ڈیزائن کر سکیں گے ان چیزوں سے اچھے فیس بوک ری ٹارگٹنگ فیس بوک پروائیڈز آپ کو پکسل اور کوڈ ٹو بی پلیسٹ بائیور ویب دولپر ٹیم تو فیس بوک آپ کو ایک دوسری جو فسلیٹی دیتی ہے کہ آپ کو پرپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ وہی کوڈ دیتے ہیں جو آپ کی ڈیولمنٹ ٹیم آپ کو تو نی کر سکتے ظاہر ہے اس میں ویب پیج ڈیولمنٹ کی جو ٹیم آپ ان کو وہ کوڈ پروائیڈ کریں گے اور وہ اس کو پلیس کر دیں گے ڈی ایمل اور ٹی ایسck کے جو بھی فریمورک ہوتا اس میں ری ٹارگٹ تو سکتے ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کریں کیونکہ اس کا مطلب ان کا انٹرسٹ اس لیل پر آیا ہے کہ وہ آپ کی ویب سائٹ انہوں نے ویزٹ کی ہے تو اب ری ٹارگٹ کر سکتے ہیں ری ٹارگٹ پیپل کو اپس پیسیفک پیج ہونے سائیڈ آپ ڈیفرنٹ پیج ہوتے ہیں جیسے اباؤٹس ہے وائی آس ہے آپ کی سرسیز کا پیج ہو سکتا ہے پروڈکٹ کا پیج ہو سکتا ہے کونٹیکٹ اکس کا پیج ہو سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اس پہ سپیسیفک پیج کوئی آئے ہوں گے سیدھر لینڈ کی آگا اس پیج پہ میں وہ دیکھی ہوں گی کوئی آپ کی سرسیز اگر ہیں ان کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا انٹرسٹ سرسیز میں ہے تو آپ ان کو ری ٹارگٹ کریں ٹھیک ہے ری ٹارگٹ پیپل وو وزیٹ دی ٹیسیفک پیج پکسل اس سیم فر ای بری بیج بٹ یو کن ہے فیس بک ٹریک سپیسیفک پیجز اس کے علاوہ بہت سی ٹکنیکس آگئی ہیں کریزی ایک کے نام سے ایک آن لائن ہے وہ آپ انسٹال کریں اپنے اس کے ساتھ تو وہ ایک ہیٹ میپ جنریٹ کرتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی یوزر آیا ہے تو وہ کس ایریے میں زیادہ اس نے وزیٹ کیا آپ کی کس پیج پہ زیادہ گیا ہے کونسی کہاں زیادہ ایکٹیوٹی پرفارم کی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں آپ اویلیبل ہیں وہ تو ہے آپ ویب سائٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ وہ ایک ایک ایگزامپل ہے کہ پیسل کوڈ جائے ہیں یہ سارے ایشتی ایمل کی کوڈ ہے جوو دیولپرز ہوتے ہیں جو پیج کے پیچھے قیودیں لکھو ہوتی ہیں وہ کوڈ ملتا ہے وہ آپ کو لاکھا یہاں پلے کرسکتے ہیں اس کے ساتھ پیپل کہوٹ ایڈ کلک اونی ایڈ بٹ گو آل بے تھرو کمپلیٹ ایک ایک ایمپورٹن چیز ہے ایک ہے کہ صرف کسی ہے پیج وزیٹ کیا ہے مختلف پیج دیکھیں اور چلا گئے دوسرا کسی پیج وزیٹ ہے جس نے وہاں پہ صرف ویسٹ سے آگے کام کیا جیسے پرچیز کوئی ایٹم پرچیز کیا ہے ریجسٹر فار انیوان، ریجسٹر فار کونٹسٹ جو بھی آپ کی سائٹ سے ریلیونٹ ہیں تو ان کو ضرور ٹریک کریں ظاہر ہے وہ کنورشنز ہیں نا اور وہ بہت امپورٹن ہے آپ کے لیے یہی آپ کا ایک مین ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ کنورٹ ہو ان کو اگر آپ کی ویب سائٹ میں کچھ تینکیو پیج ہے جو کسٹمرز نئے کسٹمرز کے لیے اس پر ڈالیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے یہ چیز پرچیز کیا ہے یہ سرویس یوز کیا ہے شکریہ